ڈی ڈی آئیس آئے کان کھول کے سن لو میرے اگر پریس ٹاکرنس کی کہا تو آپ نے کہ جی میں غیر سیاسی ہوں یہ کہا کہ جی میں تو کہا کہ جی ہم سیاسی بھی کرتے ڈی ڈی آئیس آئے اس سے زیادہ ایسی سیاست والی پریس ٹاکرنس تو میں نے شیفر شیدو میں نہیں کرتے سنا اور میں آپ نے آپ آپ نے غیر جانتار نہیں ہے سیاست اس پریس ٹاکرنس میں پریس ٹاکرنس آپ نے کی تو کم از کم ہو جو چوروں کے ٹولے بیٹھے ہوئے ان کے اوپر کیوں نہیں بات کی سارا نشانہ عمران خان کے اوپر ڈی ڈی آئیس آئے کان کھول کے سن لو میرے میں میں جو چیزیں جانتا ہوں میں اپنے ملک کی خاطر اپنے اداروں کی خاطر میں چھپوں وہ پھولتا نہیں ہوں کیونکہ میں اپنے ملک کو رکھان نہیں پچھانا چاہتا میں دواز شریف کی طرح بھگوڑا نہیں ہوں جو جو یہاں تو چپ کر کے دم دبا کے بیٹھا رہے اور لنڈن جا کے فوج کو بڑا بڑا کہے میں نے اس ملک سے جانا نہیں میرا چینہ مرمن اس ملک پہ ہے میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جو ایک ازاد ملک کو اور ازاد ملک کے لیے آپ کو ایک طاقتور فوج چاہیے اگر آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے تو ملک کی ازاد ہی چلی لاتی ہے تو ہم ڈی جی آئیس آئے صاحب جب ہم تنقید کرتے ہیں ہماری تعمیری تنقید ہے آپ کی بہتری کیلئے کرتے ہیں ہم اپنے ملک کو نقصار نہیں پجھانا چاہتے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں آپ کے جواب میں سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ملک کے ادارے کمزور ہوں اور میں آج جو نکلا ہوں یہ میرا جو سفر ہے یہ میرا سفر جو اسلام آباد پہنچے گا اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اس ملک پہ حقیقی ازادی اور کیسے چاہتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ جی غیر آئینی چیزیں دی 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 آئی سائی میں کوئی غیر آنی چیزہ تک نہیں کی میں صاف اور شباب الیکشن چاہتا ہوں اور صاف اور شباب الیکشن میں میری عوام فیصلہ کرے کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا نہ واشنگن کرے نہ امریکہ کرے نہ کوئی اور کرے اب ہم کو فیصلہ کر رہے دو تو آج آج انشاءاللہ ہمارا جو سفر شروع ہے میں آج اپنی حضیعہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آئین کے بیچ میں قانون کے پیچھ میں رہ کے ہم چلیں گے ہم جو بھی ہمارے سپریم کورٹ میں ہمیں جس علاقوں کے اندر کہاں ہیں جنر اسلام آباد میں انہوں نے اجازت دی ہے ہم صرف ان علاقوں میں جائیں گے کوئی قانون نہیں توڑیں گے کوئی ریکزون میں نہیں جائیں گے ہمیشہ چھپی سال ہم نے ہمیشہ قانون بڑھائیں کے پیچھ میں ہم چلے ہیں ہمارے پر امن اتجاج ہوتے ہیں آج آپ یہاں دیکھیں یا فیملیز ہیں یا عورت ہیں یا بچے ہیں ہم ہمیشہ ہم ہمیشہ ہمارے پروٹس سب پر امن ہوتے ہیں اس کیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بڑے عدد سے اپنی سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پچیس میں کو آپ نے آپ نے ہماری جو حق تھا جمہوری حق تھا آپ نے اس کی تحفظ نہیں کیا ہمارے ہمیں مارا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا گھروں میں گئے تین تین بڑے لوگوں کو اٹھایا پولیس سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارا فنڈمنٹل رائٹ تھا اس کو پروٹیکشن نہیں بھی دی میں اپڑے عدد سے اپنی عدالتوں کو کہتا ہوں کہ اس باری یہ یاد رکھیں کہ ہم رہیں گے پور امن لیکن یہ جو چرائن پیشہ لوگ ہیں یہ جو اٹھارہ قتل کرنے والا مجھن رانہ سناولہ آپ کو ان کو پر اور شباہ شریف جس کا ہیومن رائٹس کی ریپورٹ میں ہے کہ اس نے پولیس کو قابلے میں کتنے لوگ مردائے ہوئے ہیں ان کے اوپڑ آپ کو نظر رکھنی ہے ہم قانون کے پیچھ میں رہیں گے ہم پور امن ہوں گے ہر جگہ پور امن ہوں گے اور ہمارے نوجواروں آپ دیکھتے رہیں کوئی بھی کسی قسم کی بھی انتشار آپ نے نہیں ہونے دینا کیونکہ یہ تحریک انصاف ایک وہ جماعت ہے جو سب انسانوں کو لے کے چلتی ہے آپ میں چاہوں گا کہ ہمارا سفر شروع ہو اس سے پہلے اس سے پہلے آپ نے سب نے ہاتھ اٹھا کے ایک حلف لے دو میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے وہاں سے ریپیٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے رہے ہیں ہم حلف اٹھاتے رہے ہیں ہم حلف اٹھاتے رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جتو جہت کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمی ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں دعا سفر سے سبحان سبحان اللہ زیز سقردنا حازا وما کنن لہو مکرین وعنہ الہ ربنا لا منقالبون اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے سوانی کو ہمارے قبضے میں دے دیا اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے بلا شباہ ہم کو اپنے رم کی طرف جانا ہے چلے جی بسم اللہ کریں سفر کا آغاز کریں کبس خلال ح lumانا ہے مزید ہے جلس سایم سفر کا آغاز کریں ملنے والا زیزتان